موسیقی سورة البقر سورہ بقر کا تعرف مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں چالیس رکو اور دو سو چھاسی آیتیں ہیں بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے آٹھ میں اور نوے رکو کی آیت نمبر سرسٹھ تا تہتر میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کے فضائل احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پانچ فضائل یہ ہیں نمبر ایک حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا اور دو روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نمبر تین حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مسائب سے کافی ہوں گی نمبر چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت القرصی ہے نمبر پانچ حضرت سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو تین دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو تین راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا سورہ بقرہ کے مضامین یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ترہ ترہ کے مطالبات کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور اہد توڑنا وغیرہ گائے زبا کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل اقائد و نظریات اور ان کی خباستوں کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک قرآن پاک کی صداقت حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے نمبر دو قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر تین قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے آجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا نمبر چار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے نمبر پانچ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے نمبر چھے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان ہے نمبر ساتھ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکاة ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضائیت، عدد، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیظ کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرائی دستور فراہم کیا گیا ہے نمبر آٹھ تابوت سکینہ، تالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے نمبر نو مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے نمبر دس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چار پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے نمبر گیارہ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے دھر آیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت سورہ بقرہ کی اپنے سے ما قبل سورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دھی گئی تھی اہدن الصراط المستقیم یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اعصاف، مشرقین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے سرات مستقیم کو بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ